جو مدرسے کے طلابہ ہوتے ہیں یہ مہمانانِ رسول ہو انتمرتب آپ سمجھے آپ کا کوئی مہمان ہو اور ہم ان کی تھوڑی زیافت کر دیں ان کی مزاج پرسی کر لیں یا ان کی تبازے کر لیں تھوڑی ہو تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی آپ یقین سے بتاؤ کتنی خوشی ہوگی کہ مہمان تو ہمارا تھا لیکن ہمارے بھائی فقر الدین دے بھئی انہوں نے بڑی خدمت کی اچھا لگے گا اگر آپ مہمانہ نے رسول کی خدمت کرتے ہیں تو کیا میرے مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگے گا آپ سوچیں ذراح سے سا جن بچوں کو آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ارے یہ مدرسے کے بچے ہیں کیا کریں گے یہ تو قرآن ہمز کر کے پھر اپنا جمعنات کے دن مجید میں روٹیو کا انتظار کریں گے جو آدمی یہ سوچ رکھتا ہے وہ کان کھول گے سنے اس آدمی کو اپنا جا کے کہیں کسی عالم سے بشورہ کر لے کہ میں نے ایسے ایسے کہا ہے جو آدمی یہ کہے گا ارے تو کیا بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ قرآن کریم حفظ کر کے کیا کرے گا کسی مجید میں امامت کرے گا اور کیا کرے گا اور اس نے یہ مانبیلی بات دونوں کو فرمہ چلے گی چونکہ اس نے قرآن کریم کو چھوڑ کے دنیا بھی تعلیم کو ترجیح دی ارے یہ پڑھے گا ماشاءاللہ بیئے کر لے گا ایم بیئے کرے گا کہیں امریکہ چلے جا گا ہے کنیڈا جا گا ہے جرمن جا گا بھئے بہت پیسے لے کے آئے گا سمجھے پتہ ہے چلا وہ حفظ کرنے والا تھا تم نے اس کو روک لیا اس نے بھی تمہاری بات مان لی تم دونوں ادھر سے ادھر ہوگا زندگی میں دین ہے تو سب کچھ ہے زندگی میں دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں دین آسان اور دین پر چلنا بھی آسان آپ نے دین کو مشکل بنا دی اب آپ نظر دوڑائیں حافظ قرآن دیکھو مولانا کو دیکھو کاری صاحب کو دیکھو مفتی صاحب کو دیکھو عالم کو دیکھو کسی نے کہیں خودکشی کی ہو کوئی رکھچے چلاتا ہوا دکھائی دے رہا ہو کوئی ٹھیلہ لگاتا ہوا دکھائی دے رہا ہو سب کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہیں اور سب کے خیراجات بھی پورے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہو کسی کی بچی جوان گھر میں بیٹھی ہو کسی کا بچہ جوان گھر میں بیٹھا ہو کسی علم کا سب نے نکہ بیا کر لی اپنے ماشاءاللہ آپ کما کما کے پریشانہ ہیں گھر میں دس ہیں دس کمارے ہیں دس کے دس پریشان خرچیں پورے نہیں ہو رہے ہیں رشتے ہو گئے تو شادی کا انتظام نہیں شادی نہیں ہوئی تو رشتوں کی پریشانی یہ مہمانانِ رسول ہیں ان کی خدمت کر لو کیوں یہ ان کے سامنے آپ کتنے بھی بڑے عالم ہو جانا آپ کتنے بھی بڑے عالم فازل ہو جو کتنے وظائف پڑھ لو کتنے وقت لگا لو آپ ایک تعلیم علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ ایک تعلیم علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مہمانانِ رسول ہیں عومان کا ایک واقعہ اپنی نظر سے گزرا عربی ترجمہ تھا ہو عومان کے اندر ایک قبرستان ہے واحد قبرستان ہے جس کے اندر علماء اور مجاہد اور شہدہ دفن ہوتے وہ انہی کی آرام گاہ ہے اور اس میں چوتھا آدمی دفن نہیں ہوتا تو ایک مرتبہ ایک محترمہ آئی اور انہوں نے کہا کہ بھئیہ ایک قبر کھو دینا جو وہاں قبر کھو دنے والے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئیہ ایک قبر کھو دینا انہوں نے قبر کھو دینا وہ چند گھنٹوں کے بعد میں میت کے ساتھ میں خاتون آئی اس نے جو قبر کھو دنے والے تھے وہ قبر موت رہے اور جنازہ ہاتھ میں دیا ایسی جیسے رکھا بچے تھے ہو تو پتہ ہی سے لیا قبر کھو دو آدمی آئے جنازے دے کے چلے گی یہ آدمی بے ہوش ہو گیا اس کو تو قبر کھو دے کھو دے مدت ہو گئی زمانہ گزر گیا لہی منظر کبھی دیکھا نہیں سامنے نہیں آیا یہ آدمی بے ہوش ہو گیا خیر اس کو پانی کے چیٹا ہیٹر دیا اس کو پانی پلایا اس کو ہوش آئے اس سے پوچھا بھی کیا بات تم کیسے ایک دم بے ہوش ہو گئے اس نے بتایا یار برساتھ ایسے ایسے ہو اچھا وہ ہو کچھ لوگوں نے اپنا دیکھا ارے کوئی بات نہیں وہ ایسے خام خیالی ہے اور کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا کچھ لوگوں نے یقین بھی کی یہ آدمی پریشان اسی کشمہ کشمہ کے آخر یہ وجہ کیا ہوئی یہ کون تھا یہ اسی کشمہ کشمہ رہا چند مہینوں بعد وہ محترمہ پھر آتی ہے اور اس نے کہا یہ قبر کھو دینا اس نے اس محترمہ کو پہچان گیا کہ یہ وہی محترمہ ہے جو پہلے کہہ کے گئی تھی اور پھر یہ میت کے ساتھ آئی اور میں نے جنازے رکھا قبر پشادہ ہوئی دو آدمی آئی جنازے لے کے چلے گئے آج میں اس کا دیان لکھوں اب وہ چند گھنٹوں کے بعد میں پھر جنازے لے کے آئی ہمیت کے ساتھ میں آئی اس آدمی نے جیسی جنازے قبر میں ایسے اتارا قبر کشادہ ہوئی دو آدمی آئی جنازے لے کے چلے گئے آج یہ آدمی ہوش و حواش میں ہے آج اس کے ہوش پاکتہ نہیں ہوئے آج یہ اپنے ہوش و حواش میں ہے اس نے فولن دور پر مدفن کیا قبر اکسار کی اس کے بعد میں سب جیسے چلے تو یہ آدمی اس خاتون کی پیچھے پیچھے چلا آج سنو تو آج سنو سے پوچھے مڑکے دیکھا میں کیا بات ہے آج تم کہاں سے آتی ہو میں رہے بھئی تم میں کیا بات ہے ہم تو ایسی دکھوں کے مارے ہیں پریشان ہیں کیا پوچھے دور ہوں تو یہی رہتے ہیں کیا ہوگا اور وہ جو پہلا بچہ تھا وہ کون تھا کہنے لگے میرے بیٹا تھا کیا ہوا آجی بہن نے جیسے قبر میں رکھا یہ قبر کشادہ ہوئی دو آدمی آئی اور اس کو لے کے چلے گا کیا کرتا تھا یہ کہنے کے بھئی یہ قرآن کریم حفظ کرتا تھا آپ توجہ دیں اس بات پہ کہ قرآن کریم حفظ کرتا تھا آجیے والا بچہ جو ہے یہ کون تھا آجیے بھی میرے بیٹا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا آجیے اس کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جیسے میں نے جنازہ قبر میں رکھا فوراں دو آدمی آئے قبر کشاد ہوئی جنازہ لے کے چلے گئے یہ کیا کرتا تھا بتایا کہ یہ اپنے بھائی کا خرچہ اٹھا تھا سمجھ رہا جو پڑھنے والا ہے وہ تو جنت میں گیا لیکن جو پڑھانے والا ہے جو اس کا خرچہ برداشت کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی برکت سے اس کو بھی جنت اتا فرما جب یہ اس نے دیکھا کہ پڑھنے والا بھی جنت میں گیا اور پڑھانے والا بھی جنت میں گیا یہ فوراں اپنے علاقی کے مسجد میں گیا اور وائن کے دادا حضور اس وقت پہ خدمت انجام دے رہتے مجید میں اور یہ جا کے ان سے فوراں بگلگیر ہوا اور کھا کے میں قرآن کریم حفظ کروں اور وہ دیکھ کے انہوں نے دیکھا ان کے دادہ تھے ان کی جدہ ہمجد بھی پہلے اسی مجید میں کام کرتے ہوا آئے انہوں نے کہے اتنی عمر میں اہاں سا چوں اب انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ پینتانیس سال کی عمر میں تم آج خیال آیا کیوں آیا تو اس نے بتایا کہ صاحب میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا آپ سے چھ مہینے پہلے ایک خاتون آئی انہوں نے کہا قبر کھو تو میں نے قبر کھو دی چند گھنٹوں بعد وہ جنازے کے ساتھ میں آئی میں نے جیسے جنازے قبر میں رکھا قبر کشاتا ہوئی دو آدمی آئی جنازے لے کے چنے گئے میں بے ہوش ہو گیا تھا پھر کیا ہوا اور اس کے بعد میں یہ مہترمہ آج پھر آئی ہے انہوں نے کہا قبر کھو دینا چند گھنٹوں کے بعد یہ پھر آئی میں نے قبر کھو دی یہ آئی جنازے کے ساتھ میں نے جنازے رکھا قرآن دو آدمی آئے اور میرے ہاتھوں میں جنازے لے کے چنے گئے تو پتہ یہ چلا کہ جنت میں جانے والے ہیں تو حافظ و قرآن بھی جنت میں جا رہا جو اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے وہ بھی جنت میں جا رہا میں حفظ کروں گا پتہ یہ چلا انہوں نے پیداری سال کی عمروں میں حفظ کیا اور ابھی چند مہینوں پہلے وہ واقعہ میں نظر سے گزرا تو پتہ یہ چلا وہ اومان کے اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم ہیں شاہ غالیباً مولانا عبدالرزاق ان کا نام ہے اس کا آگے میں موچھ لگاتے ہیں عربی میں لگایا کرتے ہیں تو وہ بھی انہوں نے اپنے جد امجد کا نام لگایا ہو اپنے باب و اجداد کا نام لکھا ہو تو اس طرح سے تو پتہ یہ چلا بھائی کہ یہ جو ہیں یہ مہمانان رسول ہیں ایک کو عزت کی نگاہ سے محبت کی نگاہ سے دیکھا ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو جس وقت میں آپ کے بچے ٹیلی ویزن دیکھتے ہیں یہ اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں جس وقت میں آپ کے بچے آرام کرتے ہیں یہ اس وقت میں بچے آرام سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں آپ ان پہ توجہ دیا کریں اور ان کو حکارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کریں یہ بڑے بڑے مرتبے کے حامل ہیں یہ میرے محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہیں ان کو محبت کے نگاہ سے دیکھو بھی اور ان کی کفالت بھی کرو مدرسے میں جاؤ ایک آن بچے کفالت کے لئے پوچھو مہتبی مذرات سے کہے ہمیں ایک بچے کے کرچہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ یقین کرو اگر آپ علم نہیں ہیں اور آپ علماء سے محبت کرتے ہیں آپ یقین جانو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے گھر میں نہیں خاندان میں نہیں نسلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے حافظ قانی مولین مفتی پیدا کرتے ہیں آپ اتنے بڑے مرتبے کے حامل ہو جائیں لیکن اگر کسی نے علماء سے بغض رکھا تو ہمیشہ یاد رکھیں تین عذاب دنیا میں آنے ہی آنے ہیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو روزی کی تنگی اٹا فرماتے ہیں یہ دیکھ لیا علماء سے بغض رکھنے والے علماء سے حسد رکھنے والے کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے اور یہاں تک آیا کہ مرنے کے بعد زبان پر کلمہ نہیں ہوگی دنیا سے بے ایمان جائے دنیا سے بے ایمان جائے اس لیے میرے بھائی علماء کی قدر کرو اور یہ جو مہمانان رسول ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھو ان کی قدر کرو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ایک حرم و عالم فازی مولوی مفتی قاری پیدا کر دیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوان آر الحمدللہ